بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اندازہ کیجئے جو شخص ساری رات کا جاگہ ہوا ہو اور سارا دن مصروف رہا ہو اس وقت اس کی کیا قیفیت ہوگی ایسے وقت میں کوئی آ جائے تو انسان کو کتنا ناگوار ہوتا ہے کہ یہ شخص بے وقت آ گیا لیکن امام صاحب رحمت اللہ علیہ اٹھے زینے سے نیچے اترے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک صاحب کھڑے ہیں امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا اس نے کہا کہ ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے دیکھئے اول تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ جب مسائل بتانے کے لئے بیٹھے تھے وہاں آ کر تو مسئلہ پوچھا نہیں اب بے وقت پریشان کرنے کے لئے یہاں آ گئے لیکن امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کو کچھ نہیں کہا بلکہ فرمایا کہ اچھا بھائی کیا مسئلہ معلوم کرنا ہے اس نے کہا کہ میں کیا بتاؤں جب میں آ رہا تھا تو مجھے یاد تھا کہ کیا مسئلہ معلوم کرنا ہے لیکن ام میں بھول گیا یاد نہیں رہا کہ کیا مسئلہ پوچھنا تھا امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا جب یاد آ جائے تو پھر پوچھ لینا آپ نے اس کو برا بھلا نہیں کہا نہ اس کو ڈانٹا ڈپڈا بلکہ خاموشی سے اوپر چلے گئے ابھی جا کر بستر پر لیٹے ہی تھے کہ دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی آپ اٹھ کر نیچے تشریف لائے اور دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہی شخص کھڑا ہے آپ نے پوچھا کیا بات ہے اس نے کہا کہ حضرت وہ مسئلہ مجھے یاد آ گیا تھا آپ نے فرمایا کہ پوچھ لو اس نے کہا کہ ابھی تک تو یاد تھا مگر جب آپ آدھی سیڑھی تک پہنچے تو میں وہ مسئلہ بھول گیا اب اگر ایک عام آدمی ہوتا تو اس وقت تک اس کے اشتیال کا کیا عالم ہوتا مگر امام صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے نفس کو مٹا چکے تھے امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اچھا بھائی جب یاد آ جائے تو پوچھ لینا یہ کہہ کر آپ واپس چلے گئے اور جا کر بستر پر لیٹ گئے ابھی لیٹے ہی تھے کہ دوبارہ پھر دروازے پر دستک ہوئی آپ پھر نیچے تشریف لائے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہی شخص کھڑا ہے اس نے کہا کہ حضرت وہ مسئلہ یاد آ گیا امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے اس نے کہا کہ یہ مسئلہ معلوم کرنا ہے کہ انسان کی نجاست کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے یا میٹھا ہوتا ہے العیاز باللہ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے اگر کوئی دوسرا آدمی ہوتا اور وہ اب تک زبط بھی کر رہا ہوتا تو اب اس سوال کے بعد تو اس کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا لیکن امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے بہت اتمنان سے جواب دیا کہ انسان کی نجاست اگر تازہ ہو تو اس میں کچھ مٹھاس ہوتی ہے اگر سوک جائے تو کرواہت پیدا ہو جاتی ہے پھر وہ شخص کہنے لگا کیا آپ نے چہکر دیکھا ہے العیاز باللہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر چیز کا عیل میں چہکر حاصل نہیں کیا جاتا بلکہ بعض چیزوں کا عیل معقل سے حاصل کیا جاتا ہے اور عقل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تازہ نجاست پر مکھی بیٹھتی ہے خوشک پر نہیں بیٹھتی اس سے پتا چلا کہ دونوں میں فرق ہے ورنہ مکھی دونوں پر بیٹھتی جب امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ جواب دیا تو اس شخص نے کہا کہ امام صاحب میں آپ کے سامنے ہاتھ جورتا ہوں مجھے معاف کیجئے گا میں نے آپ کو بہت ستایا لیکن آج آپ نے مجھے ہرا دیا امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ میں نے کیسے ہرا دیا اس شخص نے کہا کہ ایک دوست سے میری بحث ہو رہی تھی میرا کہنا یہ تھا کہ حضرت صفیان صوری رحمت اللہ علیہ علماء کے اندر سب سے زیادہ برتبار ہیں اور غصہ نہ کرنے والے بزرگ ہیں اور میرے دوست کا کہنا تھا کہ سب سے زیادہ برتبار اور غصہ نہ کرنے والے بزرگ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور ہم دونوں کے درمیان بحث ہو گئی اور اب ہم نے جانچنے کے لئے طریقہ سوچا تھا کہ میں اس وقت آپ کے گھر میں آؤں جو آپ کے آرام کا وقت ہوتا ہے اور اس طرح آپ کو دو تین مرتبہ اوپر نیچے دوڑاؤں اور پھر آپ سے ایسا بےہودہ سوال کروں اور یہ دیکھوں کہ آپ غصہ ہوتے ہیں یا کہ نہیں میں نے کہا کہ اگر غصہ ہو گئے تو میں جیت جاؤں گا اور اگر غصہ نہ ہوئے تو تم جیت گئے لیکن آج آپ نے مجھے ہرا دیا اور واقعہ یہ ہے کہ میں نے اس روی زمین پر ایسا حلیم انسان جس کو غصہ چھو کر بھی نہ گزرا ہو آپ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں دیکھا دوستو اس واقعہ کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اپنے غصہ پر قابو پانے کی کوشش کرنی چاہیے اس لئے کہ یہ غصہ بے شمار پرائیوں کی جڑ ہے اور اس کے ذریعہ بے شمار باطنی امراض پیدا ہوتے ہیں ابتدا میں تو یہ کوشش کرے کہ غصہ کا اظہار بالکل نہ ہو بعد میں جب یہ غصہ قابو میں آ جائے تو اس وقت یہ دیکھے کہ کہاں غصہ کا موقع ہے کہاں غصہ کا موقع نہیں جہاں غصہ کا جائز محل ہو بس وہاں جائز حد تک غصہ کرے اس سے زیادہ نہ کرے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین